انگرہ سٹوک اینڈ بروکنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ یہ بروکر کا نام یاد رکھئے کیونکہ اس پٹیکل ویڈیو میں ہم بہت اچھی اچھی باتیں کرنے والے ہیں اس کے بارے میں یہ بروکر مئی 2019 کے بعد اس لسٹ کا پارٹ بنا ہے ان بروکرز کی لسٹ کا پارٹ بنا ہے جو کہ یا تو ایکسپیل ہوئے ہیں ڈیفولٹ ہوئے ہیں یا بند ہو گئے ہیں ان میں سے یہ ایک ہے پات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی چھے اٹھ مہینے پہلے تو اس کا لائسنس ویسے ہی بند کر دیا گیا تھا لیکن اب جا کے اس کے خلاف ایف آئی آر لکھی گئی ہے تیلنگانہ پولیس کے دورا جو کہ بتاتی ہے کہ بارہ سو کروڑ روپے اس کے انویسٹرز جن لوگوں نے ان کے تھوڑ ٹریڈنگ کی تھی وہ بارہ سو کروڑ روپے کا اپنا پیسہ کھو چکے ہیں اینسی اس کو کیچ کرنے میں بلکل فیل ہو گیا تھا اور ان فیکٹ یہ اس کو فیلسیٹیٹ کر رہا تھا مطلب تالیاں بجوا رہا تھا کہ آپ کی ٹرن آور میں انکریز آیا ہے آپ کا ریسی بھی کیا ہے مطلب کس طرح سے آپ اپنا یہ گروتھ آگے لے کے چل رہے ہیں ایسی باتیں کر رہا تھا لیکن بیک گراؤنڈ میں وہ ایک انویلڈ ان لیگل پورٹ فولیو منیجمنٹ سرویسز رنگ کرتا تھا پیسہ کماتا تھا اور اس کی سیم ٹائم لائسنس بھی نہیں لیا ہوا تھا یہ سب کام کرتا تھا اور اب جا کے اس کو ایف آئر کے تھو دبوچا گیا ہے کیا ہے سارا معاملہ کس نے لکھائی یہ ایف آئر کس میں دم تھا یہ ساری کہانی کیا تھی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو ٹائی روی پرکاش ایک ریٹیل انویسٹر ایک آم آدمی تہیدر آباد سے انہوں نے کمپلینڈ ڈالی کیونکہ ان کے قریب 1.84 کررور روپیز کا نقصال ہوا تھا ایف آئر لکھی گئی کافی سمیہ لگا لیکن ایف آئر لکھی گئی کن کے خلاف کافی لوگوں کے خلاف ایک اگر کے بتاتے ہیں پہلے ہیں مسٹر پریش کریا یہ آتے ہیں اس بی پیل مطلب انگرہ سٹوک اینڈ بروکنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ سے مسٹر لیمائے فکرم لیمائے این ایسی کے چیئرمن اینڈ ایم ڈی رہے تیجی مندی انیلیٹکس کر کے کامپنی ہے ان کے سی ای او مسٹر انیل گاندی پروپرائیٹر ہے ان کے خلاف ایڈل وائس کسٹوڈین سرویسز کے خلاف سی ڈی ایسل کے خلاف ایسے بہت سارے لوگ ایک اور تھے چیف ایڈلیٹر آفیسر تھی پریہ سبرمنہ کر کے ان کے خلاف بھی یہ ایف آئر لکھی گئی ہے یہ پانچوں چھٹے لوگ سبھی کے سبھی ایف آئر لکھی گئی ہیں مسٹر ٹیو روی پرکاش کے دوارہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں میرا بہت مقصان کروایا ہے ان لوگوں نے مل کے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پٹیکلر بروکر انگرہ سٹوک کمپنی ہے اب اس میں پولیٹکس بھی گھسائی ہے چھوڑا مسالے دار ہو گیا ہے معاملہ وی بالا شوری جو کہ ایک ایم پی ہے تیلنگانہ سے انہوں نے ایک الگ سے کمیٹی بٹھائی ہے اور کہا ہے کہ دیکھیں سیبی نے اس پہ کام کیا نیسی نے اس پہ کام کیا لیکن مجھے یہ بتائیے یہ تیلنگانہ پولیس کام کر رہی ہے ای او ڈو ایکانومک آفیسرز ونگ اس میں انویسٹیکیشن کر رہا ہے ہمیں یہ بتایا جائے کہ سیبی نے ابھی تک اس پہ کیا سٹیپس اٹھائے ہیں کس طرح سے ان سبھی انٹیٹیز کے آگے کچھ نہ کچھ رکھا ہے کیا دکھتے تھی پورے کے پورے معاملے میں اور ایکچول میں دوستو کافی کچھ ہے ملٹی لیئرز ہیں اس پورے معاملے میں کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ سیبی کے ایکچول سٹیپس کیا آتی ہے حالانکہ سیبی نہیں اس کا جواب دیا ہے سیبی نہیں یہ کہا ہے ایم پی کو ایم پی نے سوال اٹھائے تو ایم پی کو جواب بھی ملا پالٹیکشن ہے تو عزت ملتی ہے پروسیکیشن کیسٹ ای بی ای س پی ال کے خلاف رکھا گیا ہے اس کے علاوہ کافی لوگ ہیں مسٹر کریہ ہیں ان کی وائف ہیں شریصائی انویسمنٹس کر کے کمپنی ہیں اس کے خلاف پروسیڈنگز انیشیٹ کی گئی ہیں اور باقی کے جو لوگ آپ بتا رہے ہیں ان کے خلاف سیبی آلریڈی پروسیڈنگز انیشیٹ کر چکا ہے اور لگا ہوا ہے انیشیٹ میں یہ سیبی کا کہنا ہے مطلب ہم کام کر رہے ہیں لیکن دوستو یہ معاملے کو تین چار سال ہو چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے جہاں پہ دوزار اٹھارہ میں ہی سیبی نے انیشیڈگیشن انوگرہ کے خلاف پوری کر لی تھی نومبر دوہزار بیس میں فیصلہ کیا کہ اس کو بند کر دو مطلب دو سال کس چیز کا انتظار تھا جب پتہ لگ گیا جب ریپورٹ سامنے آ گئی تو کیا ایسا کام تھا جو ان کو روک رہا تھا کیا ایسا چیز تھی جو اس کو سیبی کو کوئی ایکشن لینے سے روک رہی تھی تو یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ دکھتا ہے منی لائف میں بھی اچھا کھا سا ڈیٹیل آٹیکل لکھا ہے at the same time news میں تھوڑا سا کم ملکہ میڈیا ریپورٹس میں تھوڑا سا کم اس کا coverage ہے but جہاں بھی بھی ہے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہم خود بھی یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب سیبی کا کہنا ہے کہ انوگرہ کیا کرتا تھا انوگرہ stock and blocking private limited دو طرح کے portfolio plan دیتی تھی اس کو کہتے تھے derivative advisory service اب اس میں دو plan کیا تھے gold and platinum gold میں 10 لاکھ روپے تک investment آپ کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کا capital value یہ ہے platinum میں 1 کروڑ روپے تک آپ کا ہونا چاہیے minimum sorry minimum capital required is 1 کروڑ روپی اگر آپ کو جو gold plan ہے 10 لاکھ والا اس میں آپ پیسہ نکال سکتے ہیں کابی مرضی لیکن جو آپ کا platinum plan میں جاتے ہیں تو 1 کروڑ روپے ڈالنا پڑے گا 1 سال تک پیسہ نکال نہیں سکتے 12% آپ کو guarantee return دے گا یہ particular plan اب یہ ساری details ان کی investigation میں نکلی ہیں پہلی بات تو یہ چیزیں valid ہی نہیں ہیں regulated ہی نہیں ہیں کئی پہ کوئی certification نہیں ہے اس چیز کا portfolio management services generally 50 لاکھ روپے کا cap ہوتا ہے minimum ابھی جا کے پہلے 25 ہوا کرتا تھا that's the only thing that's there the market لیکن اپنے طرف سے نئے products لے کے آ جانا اور اس کو اپنا ہی نام دے دینا DAS نام دیا ہوا تھا یا DAS نام جو بھی بولیں اس کو derivative advisory services اور اس میں 10 لاکھ اور 1 کروڑ کا plan بنایا ہوا تھا بینہ کسی regulation کے اب اس میں 680 کروڑ روپے کا shortfall تھا securities میں قریب 297 کروڑ روپے پیسوں میں ایک طرح سے کمی پائی گئی تھی اب اس میں بہت سارے مسئلے تھے اب اس screen پہ میں ہٹ جاؤں گا آپ کو سامنے ایک ایک کر کے مسئلے دکھائی دیں گے ایک تو تھا potential misstatement of debtors and creditors کس سے پیسہ رہنا ہے کس کو دینا ہے اس کا misstatement تھا client ledger کا جو کہ الگ-لگ clients کسی آویلیبل تھی اس کا misstatement certain accounts trial balance میں تھے اس کے discrepancy تھے ledgers appear نہیں ہو رہے تھے bank book and bank statement میں اور transactions کو لے کے bank book submitted کر گئے تھی انگرہ کے دوارہ لیکن back end data اور bank statement میں یہ ہٹا دیا گیا تھا اور یہ potential division کی تھی تیجی مندی analytics نے تو یہاں پہ یہ company بھی شامل ہو گئی اس پورے کی پورے scam میں لیکن دوستو دکت کیا ہے دکت ہی ہے اب سی بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کام کر دیا لیکن کیا کیا انہوں نے سی بھی نے نو مارچ دو ہزار اکیس کو قریب 90 لاکھ روپے کا penalty لگایا لیکن دوستو پورا جو معاملہ تھا وہ قریب 100 کروڑ روپیس کا تھا 100 کروڑ کا stock and blocking private limited کے خاتوں کی بات پورے تو 100 کروڑ کے beyond کا پیسہ کہیں کچھ اتا پتا ہی نہیں تھا لیکن 90 لاکھ کا فائن لگا دیا اوپر سے accounting میں مسئلے مطلب میں خود سیئے نہیں ہوں لیکن ایک common sense کی بات ہے debit اور credit دو چیزے ہوتی ہیں debtor and creditor دو لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ یہاں سے اٹھایا creditor سے لیا وہ debtor کی انٹری میں ڈال رہے تھے just to make sure کہ ایک طرح سے overall balance positive رہے یہ overall جو client fund کا scam تھا 8 سے 118 کروڑ روپیس تک تھا جو کچھ sample days کر اٹھا جائیں کسی میں 8 کروڑ کا نقصان ملکہ فرق تھا کسی میں 118 تک کا range ایک طریقے سے بہت سارا moment تھا funds کا بینا کسی rationale کے بینا کسی reasons کے تو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا کچھ ہو رہا تھا لیکن اب جا کے پیسے واپس نہیں ملے تھے انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ service تو سے بھی دندی نہیں ہوئی لیکن client کے ہزاروں client کے پیسے یہاں پہ تو صرف ایک tier پرکاش جی نے مددہ اٹھایا ہے وہ بھی 1.87 کروڑ روپیس کو لے کے بہت پیسے ہوتے ہیں یہ لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو فسے پڑے ہیں اپنے پیسوں کے ساتھ اس میں بہت سارے لوگوں نے اس particular case کو read کیا ہے اور prime face سے بھی کلاپرواہی دکھتی ہے تھوڑی بہت لیکن major جو طقت دکھ رہی ہے وہ NSE کی طرف سے دکھ رہی ہے NSE ویسے ہی بہت سارے news میں ہے یہ اور یہ تو ہم آپ کو بات چکے ہیں جس میں باباؤں پہ دھیان ہے لیکن یہ مامرہ بھی 2018 2019 کا ہے دوستو سمجھ میں آنا تھوڑا سا الگ ہے مطلب difficult ہے but اتنے سارے issues دیکھے گئے incorrect dangers یہ سامرے سے دیکھتی ہیں normal audits ہیں یہ brokers کے جو ہوتے ہیں ان سب کے باوجود کوئی action نہیں لیا گیا ان سب کو let go کیا گیا so that's the bigger problem here now what can we learn from this دیکھئے جو بھئی بروکن company کے ساتھ آپ ڈی میٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ پتہ رہے ان کا چل کیا رہا ہے ان اگرہ سٹوک بروکر کا نام ہم نے اپنے ویڈیوز میں کافی بار لیا ہے صرف آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ آپ برینڈ ویلیوز پہ مجھ جائیے ضروری نہیں کہ آپ کو ہمیشہ اچھی برینڈ ہے تو آپ پلوکر بند نہیں ہو سکتا کاروی ایک بڑی نام تھا فل سویس کا لیکن جس در پکڑا گیا آج تک آئی بروکن انڈسٹری کتنی انصاف ہے کوشش یہی رہتی ہے دوستو کہ ہم ان چیزوں سے سیکھ پائیں ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو اس سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو آویر رکھیں ہمارا کام یہی رہے آگے چل کے بھی ایسا کانٹنٹ ہم لے کے آتے رہیں نقصان کی سکھانی ہونا چاہیے سٹاک مارکٹ میں that's the motive ہے تو ہم آپ کو اس پرٹکلر پروسیڈنگ سے کچھ سمجھ میں آیا ہو کہ آپ اس میں کیا استعمال کر سکتے ہیں اگلے ویڈیو تک تھوڑا سا انتظار کیجئے چلتی ہی ملیں گے ابھی کے اتنا نہیں thank you so much take care bye bye